اسلام علیکم میڈیر ایڈینس آج میں آپ لوگوں کو ایک اہم چیز بتانے جا رہا ہوں وہ ہے کیورڈز اور کیورڈز کیا ہے اور ہم نے آج تفصیل سے اس کو کیورڈز کو ہی پڑھنا ہے چلو چلتے ہیں ہم کیورڈز کے بارے میں سیکھ لیتے ہیں کہ کیورڈز کیا ویلیو رکھتا ہے اچھا میرے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کیورڈز ایک اور چیز میں سرچنگ کے دوران کیورڈز جو ہے وہ ایک ریوڈ کی آج کی ایسیت رکھتا ہے اگر سرچ انجین اف اپٹیمیزیشن ایس ای او آپ کا صحیح ہو تو پھر آپ جو بھی چیز مثلا شیئر کرتے ہو افلوٹ کرتے ہو اگر یوٹیوب پہ آپ کوئی ویڈیو افلوٹ کرتے ہو اگر آپ اس کو صحیح معنی میں اس کی سرچ انجین اف اپٹیمیزیشن ایس ای او ترکیورڈز آپ اس کو صحیح طریقے سے افلوٹ کرے تو پھر آپ کی جو ویورز ہیں آپ کی جو سرچ جو آپ کی ویزیٹرز ہیں اور جو آپ کو سرچ کرے گا تو دیریکٹ لی آپ کی ویڈیو تک پہنچ سکتے ہیں کیونکہ کی ورڈز آج کل دیجٹل مارکیٹنگ میں ایک اہم رول ادا کر رہی ہے چل ہم چلتے ہیں کہ کی ورڈز کیا ہے اور کدھر ہم کی ورڈز نکال کے اگر میں یوٹیوب پہ یوٹیوب پہ مثلا میں کوئی چیز ایرننگ کے بارے میں میں نے کوئی ویڈیو بنائی اور میں ابھی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ جو میں ایرننگ کے بارے میں کچھ ویڈیوز بنائی ہوئی ہے اس کے مطلق میں نے کچھ بنائی ہوئی ہے تو میں اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں اور ایرننگ ابھی لوگ ورڈ وائز یا ایشیا میں جدھر بھی لوگ ایرننگ کے بارے میں کس طرح سرچ کرتے ہیں اس کی good ideas اور اس کی searching ideas ہم جاننے چاہتے ہیں کیونکہ وہ google آپ میں بتا رہی ہے چلو ہم چلتے ہیں اس tool کی طرف سب سے پہلے ہم نے chrome کو افن کرنی ہے جیسے ہم نے chrome کو افن کیا پھر ہم نے آ کر کے ادھر google ads آپ لوگوں نے ادھر searching میں بھی سرچ کرنی ہے google ads کیونکہ میرا فاصل دیلی ادھر موجود ہے تو آپ لوگوں نے صرف google ads سرچ کر کے چلو ہم چلتے ہیں ہم سرچ کر کے آپ لوگوں کو بتا دیں گے مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ اس کو صحیح طریقے سے سیکھ لیں انشاءاللہ آپ اس سے زیادہ benefits حاصل کر سکو گے دیکھو میں نے google ads لکھ لیا ابھی میں نے کلک کر دیا دیکھو یہ google ads آ رہا ہے تو آپ لوگوں نے google ads ابھی آن کرنی ہے تو ادھر آپ لوگوں نے اس پہ کلک کرنی ہے google ads پاکستان شو چھو ناؤ دیکھو ابھی google ads سفٹوئر آن ہو گئی ہے ہم چلتے ہیں اگر آپ لوگ نئے ہو تو پھر آپ لوگوں نے ادھر start now کی بچم پہ کلک کرنی ہے ابھی میں نے کلک کر دیا جیسے مثلاً وہ آپ سے جو بھی مانگے گا اس کے true کے مطابق آپ نے اپنا ہوئی چیز نام وغیرہ میل دے دینی ہے کیونکہ اگر آپ firstly اس کو ویزٹ کر رہے ہو تو آپ نے اپنا completely data اس کو دے دینی ہے کیونکہ باللدی یہ directly open ہو گیا ہے سید تو سائن کے راستے سے بھی میں ادھر آ سکتا تھا تو میں نے صرف آپ کو بتانے کے لئے بتایا کہ آپ لوگ بس لی جب ادھر آپ اس پہ کلک کرو گے تو آپ سے کچھ مانگے گا سید اپنا جی میل وغیرہ آپ سے مانگے گا اس کے بعد پھر یہ آن ہوگا سید اچھا چلو ہم چلتے ہیں اس میں مختلف ٹھولز سید گوگل ایرز میں آل دے دے پسٹ ونی سارچ ری فولٹ ٹول سیٹنگ ری فریش ایل فور نوٹفکیشن ایٹیسی وغیرہ یہ میں رجی میرے سی اچھا ہم پس لیے ادھر آ کر کے ٹول سیٹنگ پہ ہم نے کلک کرنی ہے جیسے ہم نے کلک کر دیا پھر ہم نے آ کر کے ادھر لاسٹ خانے میں جو پڑے ہوا ہے فلیننگ ہم نے فلیننگ پر کلک کرنی ہے پھر فلیننگ کے بعد پھر ہم نے نیچے آ کر کے کی ورڈز پہ کی ورڈ پلینر پہ کلک کرنی ہے جب ہم نے ادھر اس پہ کلک کر لیا کی ورڈ پلینر پہ پھر ہم نے ادھر آ کر کے ڈسکوور نیو کی ورڈز پہ کلک کرنی ہے پھر اس کے بعد ابھی یہ ہمارا مین جو ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے وہ مین جگہ تک ہم پہنچ چکے ہیں ایسے ادھر آپ لوگوں نے مسئلہ جو بھی چیزہ آپ نے ادھر لکھنا ہے اچھا اگزامپل مسئلہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے ایرننگ سے تو آپ لوگوں نے ای اے ار این ای ان جی آپ لوگوں نے انٹر کر کے صرف ایرنگ ایرنگ پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے ابھی اس کا ریزلٹ آمیہ دے رہا ہے کہ ایرننگ کیا ہے اور ایرننگ کے بارے میں لوگ کس طرح دیکھتے ہیں اور کس طرح سرچ کرتے ہیں اچھا یہ اکتوبر ٹو نومبر یہ اکتوبر ٹو نومبر تقریباً یہ ایک آزار سے لے کر دس آزار تک لوگوں نے سرچ کیا ہوا ہے اسے اور اس کے بعد ریٹینڈ ایرننگ ریٹینڈ ایرننگ وہ جو ہے اس نام سے ریٹینڈ ایرننگ نام سے بھی ایک آزار سے لے کر دس آزار لوگوں تک نے اس نام کے تو سرچ کیا ہوا ہے اچھا نیٹفلیکس ایرننگ سے نیٹفیکس ایرننگ جوہی Christ earnings یہ سال سے کریں گوگل ایک آزار تک لغو نیس کو سرک کیا وائی چال سئی این تو مسلا ہیں آف لوگو نے در مند کیولز در ہمیند کیولز ایدرolution錯 ایک زمفل میں آپ کو بہت باتا راہو کہ کیوسی کیولز نکالن کس کیولز آپ نے افنا بنائی گئی پیلے کی جانی ہے اچھا یہ ہے Retained Earnings یہ بھی ایک Good Earnings کے بارے میں یہ بتا رہے ہمیں تو چل ہم چلتا ہے یہ Retained Earnings آپ نے افنا جو Earnings کے بارے میں آپ نے کوئی ویڈیو بنائی ہو تو آپ نے اس کو جو Title دینی ہے Retained Earnings تو آپ یہ دیکھ کر کیونکہ یہ نام ادھر زیادہ سرچ ہوتی ہے اسی لئے آپ نے وہی نام دینی ہے اچھا The Next One ہم ادھر سرچ کرتے ہیں ہم نے ادھر سرچ کرنا ہے Example CervexZ ایک قسم کی tablet ہے ہم نے اس کے بارے میں سرچ کرنی ہے یا example ہم نے کوئی بھی چیز کے بارے میں سرچ کرنی ہے CervexZ کے بارے میں ہم نے ادھر سرچ کر دیا tablet ابھیم نے اس کا کیولد نکال لیا اس کے نام سے لوگ سرچ کر رہے ہیں اور یہ دوسرا چیز ہے CervexZ Benefit اور اس کے تقریباً یہ لوگ اس کے پوائید کے بارے میں بھی سرچ کرتے ہیں CervexZ Benefits ازار سے لے کر دس ازار تک لوگ اس نام سے بھی سرچ کر رہے ہیں اور CervexZ سایڈ ایفکٹ اس نام سے بھی لوگ ایک ہزار سے لے کر دس ہزار تک لوگ اس نام سے بھی سرچ کر رہے ہیں تو اس نام سے بھی سو سے لے کر ایک ہزار تک CervexZ پرائس اس نام سے بھی لوگ سرچ کر رہے ہیں CervexZ ایک قسم کی ٹیبلت ہے ابھی ادھر لوگوں نے مختلف نام سے سرچ کی گئی ہے تو آپ لوگوں نے اوئی نام اوئی ٹاتل دینے جدر زیادہ سرچ ہو رہے ہیں تو میں نے بتایا تھا کہ آپ نے کیورڈز کے طرح اپنا ریڈیوز شیئر کرنے کیورڈز کے مطابق ابھی CervexZ یہ ٹائٹل آپ لوگوں نے دینے کیورڈز نیکسٹ پھر آپ لوگوں نے آ کر کے ادھر جو آ رہا ہے CervexZ اس ٹائٹل کے طرح یہ کیورڈز بھی آپ لوگوں نے ادھر ایڈ کرنے اس کے ساتھ پھر CervexZ بینیفیٹس مسئلہ آپ لوگوں نے ٹائٹل دینے CervexZ بینیفیٹس یوزیز اینڈ سائٹ ایفیکٹس یہ ٹائٹل دے کر کے آپ لوگوں نے اس کو شیئر کرنے پھر انشاءاللہ آپ لوگوں نے جو ویڈیو شیئر کی گئی ہو تو اس پہ پھر آپ لوگوں کے لئے جو ٹریفک آتی ہے وہ زیادہ آتی ہے اچھا اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو فلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پر کلک کریں انشاءاللہ نیکسٹ انفارمیشن کے لئے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور انشاءاللہ یہ باقی جو ٹولز ہے جس میں اور بھی کچھ بہت کام ہو سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے لئے پھر میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ملوں گا اچھا گوڈ بائی سلام